قیامت کے دن لوگ مختلف قیفیات اور مختلف حالتوں میں دیکھے جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر گبرہت ہوگی اور وہ بڑے رنجیدہ ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر مسکرات ہوگی اور وہ بہت خوش نظر آ رہے ہوں گے کچھ لوگ کثیر تعداد میں نیکیوں کا زخیرہ کر کے آ رہے ہوں گے کسی کے پاس جبل تاہمہ کے برابر نیکیاں ہوں گی کوئی ایک نیکی پر خوش ہوگا کسی کے پاس دس نیکیاں ہوں گی زخیرے ہوں گے نیکیوں کے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس بدیاں ہی بدیاں ہوں گی نیکی کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا لیکن سور نمل میں آیا ہے کہ جو شخص ایک بھی نیکی لے کے آئے گا تو اللہ کے جانب سے اس کا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا اور قیامت کے دن نیکی لینے والا شخص گھبراہت اور خوف سے دوچار نہیں ہوگا یعنی جس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ گھبراہ نہیں رہا ہوگا اس کے پاس خوف نہیں ہوگا کیونکہ جس کے پاس نیکی ہوں گی وہ ایک ہی نیکی پر خوش ہوگا اور اللہ سے اس امید پر ہوگا کہ اللہ اس کو ایک نیکی کا بھی بدلہ عطا کر دے دیکھئے عزیز بھائیو ہماری زندگی ایک کتاب کے مانند ہے اور اس کتاب میں تین صفحے ہیں ایک صفحہ پیدائش اور دوسرا صفحہ موت اور جو بیج کا صفحہ ہے وہ ہم کو پر کرنا ہے وہ ہم کو لکھنا ہے میرے بھائیو بیج کا جو صفحہ ہے وہ پورا خالی ہے اب اس کو ہمیں اچھے عامال سے پر کرنا ہے نیکیوں سے پر کرنا ہے نماز سے روزوں سے خیرات عطیات زکاة سے پر کرنا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے پر کرنا ہے ہم اتنے اچھے عامال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو بروز محشر روز قیامت کہ ہم جب رب کے حضور حاضر ہو تو ہم کو نہ اپنے نبی اپنے آقا شفی محشر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر شرمندگی نہ ہو اور ہم جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اپنے رب کے حاضر قریب ہونے کے بعد ہم کو کوئی شرمندگی اور آر محسوس نہ کرے تو ہم کو اس صفحے پر جو بیج کی زندگی کا صفحہ ہے اس پر اچھی باتیں لکھنی ہیں اس پر نیکیاں لکھنی ہیں اس پر کار خیر لکھنے ہیں قیامت کے دن جب یہ نیکیاں ہمارے پاس ہوں گی تو یقینا ہمارے چہرے بھی مسکر آ رہے ہوں گے اور ہم بھی خوشحال ہوں گے ہم بھی بے خوف ہوں گے ہم بھی غم اور رنج میں نہیں ہوں گے اور ہمارے ان نیکیوں کا بدلہ اللہ کے حضور بہترین ہے اس نے تیار کر کے رکھا ہے اور جو بندہ جیسی نیکی کرے گا اس کو ویسا ہی صلاح ملے گا اور جو نیکی کرنے کا سوچے مجھے یہ کام کرنا ہے خیر کا کام اور پھر وہ نہیں کر باتا تو حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور کسی نے غور کیا سوچا کہ میں یہ فلاہ کام کروں گا